ہمارے یہاں ایسا کنسپٹ بن چکا ہے کہ فوج صرف اور صرف فوجیوں کے بچوں کے لیے ہے اور آرمی میں ہر بڑے عہدے تک پہنچنے کا میرٹ یہی ہے کہ وہ کسی آرمی آفیسر کا رشتے دار ہو تو جناب ہم آج کی ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں کہ جنرل آسم منیر سے لے کر فیلڈ مارشل عیوب خان تک ہمارے تمام آرمی چیف کے والد صاحبان کیا جاب کرتے تھے کیا آپ اس آرمی چیف کو جانتے ہیں کہ جس کے والد ایک معمولی کسان تھے اور کون سے آرمی چیف اپنے زمانہ طالب علمی میں کھچر پر بیٹھ کر اپنے سکول جایا کرتے ہمارے کون سے آرمی چیف کو ان کی وسیعت کے مطابق فوجی قبرستان کی بجائے ایران میں دفن کیا گیا اور ہاں اور وہ کون سے آرمی چیف تھے جنہیں ورزش کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن افواجے پاکستان کے موجودہ سپاہ سالار جنرل سید آسی منیر کا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے حفاظ اور سادات گھرانے کے چشم و چراغ جنرل سید آسی منیر کے والد بزرگوار کا نام سید سرور منیر تھا جو کہ تاریخ آباد راولپنڈی کینٹ کے سی بی ٹیکنیکل ہائی سکول میں پرنسپل تھے سید آسی منیر کے والد پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھے اور انہوں نے محلے میں مسجد اور چھوٹا سا مدرسہ بنوایا ہوا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جنرل آسی منیر اور ان کے دونوں بھائیوں سید ہاشی منیر اور سید کاسی منیر نے اپنے والد ہی کے قائم کردہ مدرسل میں کم عمری میں قرآن مجید حفظ کیا تھا جنرل سید آسی منیر کے پری ڈیسیسر جنرل کمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کے روز اپنے عہدے سے رٹائٹ ہوئے افواجے پاکستان کے سول میں سپا سالار جنرل کمر جاوید باجوہ گکھڑ منڈی گجرام والا کے رہنے والے ہیں اور وہ باجوہ جٹھ ہیں ان کے والد لیٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ جن دنوں کوئٹہ کنٹورنمنٹ میں تائینات تھے تو وہ اپنی سرویسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے یاد رہے کہ اس وقت کمر جاوید کی عمر سات برس تھی اور وہ اپنے پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے جنرل باجوہ کے پیش رو اور افواجے پاکستان کے پندرمے سپا سالار جنرل راہیل شریف زلہ گجرات کے مشہور قصبے کنجا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھٹی راجبوت ہیں وہ آرمی بیکگراؤنڈ رکھتے ہیں ان کے والد میجر محمد شریف بھٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے اور انہوں نے دوسری جنگیں عظیم بھی لڑی تھی اکتر کی جنگ میں نشانے حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید جنرل راہیل کے بڑے بھائی جان تھے یاد رہے کہ میجر شبیر شریف اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کورس میٹ تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور مادر وطن کی دفاع کی خاطر اگلے موچوں پر جا جا کر لڑنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید راہیل شریف کے مامو جان تھے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو ان کی بہادری کے سلے میں نشانے حیدر سے نوازا گیا راہیل شریف کے منجلے بھائی ہمتاز شریف پاک آرمی سے میجر ریٹائر ہے جبکہ راہیل شریف کے دونوں بیٹے اس وقت پاک آرمی میں سرف کر رہے ہیں پاک آرمی کے چودمے چیف اشپاک پرویز کیانی کا تعلق گکڑ کیانی فیملی سے ہے جنرل اشپاک پرویز کیانی کے والد لہرہ ساب کیانی پاک آرمی میں جونئر آفیسر تھے اور صوبہ دار میجر کے رینٹ پر ریٹائر ہوئے تھے یاد رہے کہ جنرل اشپاک پرویز کیانی کو زرداری دور میں مدت ملازمت میں توسیح دی گئی تھی اور وہ چھ سال تک سپاہ سالار رہے پاکستان کے تیرمے آرمی چیف جنرل سید پرویز مشرف دلی شہر کی اردو سپیکنگ سادات فیملی کے خاند وادے تھے ہجرت کے بعد ان کا خاندان کراچی آ کر رہنے لگا کم لوگ جانتے ہیں کہ سید پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا کیونکہ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار تھے اور وہ ترکی کے کیپٹل انکرا میں پاکستانی ایمبیسی میں سروسز دیتے رہے یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمانڈ سونپی تھی لیکن پھر 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے تو میاں صاحب نے ان کی جگہ پر آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل زیاود دین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا یہاں میاں صاحب کو لینے کی دینے پڑ گئے راول پنڈے کے اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹنینٹ جنرل محمود احمد کے آرڈر پر نئے نویلے آرمی چیف جنرل بٹ اور ان کے بوس میاں نواز شریف کو گرفتار کر لیا اس کے چند گھنٹے بعد مازول آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ایک بار اور پھر سے اپنے عہدے پر بہار ہو گئے وزیراعظم نواز شریف کو اٹک کلے میں بند کر دیا گیا اور یوں جنرل پرویز مشرف خود چیف ایگزیکٹیف آف پاکستان بن گئے پاکستان کے بار میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت پشتون قبیلے ککے زئی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کرامت احمد سرکاری ملازم تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو اٹھانوے میں جنرل جہانگیر کرامت کے دور میں پاکستان نیوکلئر پاور بنا تھا جب ہوئی سوچ رکھنے والے جنرل جہانگیر کرامت نواز شریف کا سوفٹ ٹارگٹ بنے نواز شریف نے ان سے استیفہ مانگا تو جنرل صاحب نے خاموشی سے سرنڈر کر دیا یہی وجہ تھی کہ جنرل صاحب کے کولیگز انہیں جنرل باجی کے نام سے پکارتے تھے پاک فوج کے گیار میں سالار کا نام جنرل عبدالوحید کاکر تھا جسے میاں نواز شریف نے چار سینئر جنرلوں پر ترجیح دیتے ہوئے کمان سوپی تھی جنرل عبدالوحید پشتون قبیلے کاکر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان بلوچستان کے علاقے یوب میں آباد تھا ان کے چچا سردار عبدالرب نشتر پاکستان کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک روز سینئر صحافی رعوف کلاسرہ نے ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پوچھا سر آپ کا فیوریٹ آرمی چیف کون سا ہے تو سپا سالار نے مسکراتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکر کی پینٹنگ پر انگلی رکھتی میڈیا کی آنکھ، اخباری نمائندوں کے جم گھٹوں، شام کے پرتکلف خانوں، خابوں، ڈھابوں اور سوشل ایونٹس سے بینیاز پچاسی سالہ جنرل ریٹائرڈ عبدالوحید کاکر راولپنڈی شہر میں خاموشی سے اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں افواج پاکستان کے دسمے سربراہ جنرل آصف نواز جنجوہ راجپود فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان چکری راجگان زلہ جہلم میں آباد تھا جنرل آصف نواز کے والد راجہ عبدالغفور جنجوہ انڈین آرمی آفیسر تھے جبکہ ان کے دادا بھی انڈین آرمی میں ملازمت کرتے تھے جنرل جنجوہ اپنی سرویس کے دوران ہی آٹھ جنوری انیس سو ترانوے کو جوگنگ ٹریک پر دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے جنرل صاحب کی بیوی نے الزام آیت کیا کہ ان کے شوہر کی موت ہارٹ ایٹیک کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں حکومت نے زہر دے کر قتل کیا ہے یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی چلوں جنرل آصف نواز جنجوہ کے بھائی شجا نواز اپنے کتاب کروسٹ سپورڈز کے صفحہ نمبر چار سو پچاس پر لکھتے ہیں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ جب ماضی میں ایک بار مری میں اس وقت کے وزیر آزم میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو وزیر آزم اپنے رفقہ کے گھیرے میں ان کو کار تک چھوڑنے آئے تو انہوں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ کونسی گاڑی استعمال کر رہے ہیں جنرل آصف نواز نے اپنی پرانی کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا ٹیوٹا کراؤن اس کے بعد میاں صاحب نے پنجابی میں کہا جنرل صاحب انجھے اے گڑی توانوں جچ دی نہیں میاں نواز شریف نے نئی بی ایم ڈیو کی چابی جنرل آصف نواز کو دی اور کہا آپ اس کار کے مستحق ہیں وزیر آزم نواز شریف کا گفت دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دہشت زدہ ہو گئے فوری طور پر انہوں نے چابی وزیر آزم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا سر آپ کا شکریہ میرے پاس جو کار ہے میں اسی سے خوش ہوں نوے آرمی چیف چنرل مرزا محمد اسلم بیگ مرزا مغل تھے بھارتی ریاست اتر پردیش کے زلہ آزم گڑھ کی اردو سپیکنگ فیملی میں پیدا ہونے والے مرزا محمد اسلم بیگ آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آباد ہو گئے ان کے والد مرتضیٰ بیگ اپنے زمانے کے نامی گرامی وکیل تھے اور وہ علا آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کیا کرتے تھے پاک آرمی کے آٹھ میں چیف جنرل محمد زیاو الحق تھے مشرقی پنجاب کے شہر جلندر کی ارائیم برادری کے سپوت محمد زیاو الحق ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد محمد اکبر ایک غریب کسان تھے کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ جنرل زیا کے والد ایک طویل عرصے تک انڈین آرمی سے وابستہ رہے اور وہاں بگلچی تھے یہاں میں آپ کے گوشت گزار کرتی چلوں کیونکہ یکم مارچ 1976 کو وزیراعظم زلفقار علی بھٹو نے لیفٹیننٹ جنرل زیاو الحق کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیف آرمی سٹاف بنایا لیکن پھر جنرل زیا نے 1977 میں ملک میں مارشل لو لگاتے ہوئے بھٹو حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود صدرے پاکستان بن بیٹھے جنرل محمد زیاو الحق 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے نزدیک تیار حادثے میں جانبھک ہوئے پاکستان کے ساتھویں آرمی چیف جنرل ٹکا خان زلہ راولپنڈے کے علاقے کلرسیدہ کے رہنے والے تھے اور وہ راشپت قوم سے تعلق رکھتے تھے جنرل ٹکا خان سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے جبکہ شیخ مجیبو رحمان انہیں بچر آف بنگال یعنی بنگال کا قصائی کہا کرتے تھے یاد رہے کہ ریٹائیمنٹ کے بعد جنرل ٹکا خان نے سیاست میں انٹری کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے وہ بے نظر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں پنجاب کے گورنر بھی رہے چھٹے آرمی چیف جنرل گل حسن خان بھی پشتون تھے یاد رہے کہ جنرل گل حسن افواج پاکستان کے وہ اکلوتے سربراہ تھے جن سے بھٹو صاحب نے گن پوائنٹ پر استیفہ لے کر اپنے من پسند جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا تھا جنرل گل حسن کا ٹینئور 20 دسمبر 1971 سے دو مارچ 1972 تک تھا انہوں نے فوج سے ریٹائیمنٹ کے بعد اپنی یاد داشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی پانچویں آرمی چیف جنرل یہیہ خان چکوال سے تعلق رکھنے والے قزل باش تھے ان کے والد آغا سعادت علی خان انڈین روائل پولس میں ملازمت کرتے تھے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ورک گردانی کی جائے تو جنرل یہیہ خان ایک ویلن کی شکل میں نظر آتے ہیں انہی کے دور میں پاکستان دو لخت ہوا سکوتے ڈھاکا کو ابھی چار دن گزرے تھے کہ یہیہ خان نے صدارت اور کمانڈرین چیف کے عہدے سے استیفہ دے دیا یاد رہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں جنرل ریٹائیڈ یہیہ خان اور ان کی خاصل خاص بیگم اقلیم اختر المعروف جنرل رانی ایک طویل عرصے تک گھر میں نظر بند رہے چوتھے آرمی چیف کا نام جنرل محمد موسیٰ خان تھا جو کوٹا کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد سردار یزدان خان ہزارہ افغانستان سے ہجرت کر کے بریٹش بلوجستان آباد ہوئے تھے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایوب خان صدر پاکستان جبکہ جنرل محمد موسیٰ خان پاک فوج کے کمانڈر انچیف تھے کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل موسیٰ خان کی وسیعت کے مطابق انہیں آرمی قبرستان کی بجائے ایران کے شہر مشہد میں واقعہ حضرت امام رضا کے مزار کے احاتے میں اسودہ خاک کیا گیا پاکستان کے تیسرے آرمی چیف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ظلہ ہزارہ کے نواہی علاقے دیہانہ کے ایک ہند کو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد میر داد خان برٹش انڈین آرمی میں رسالدار میجر ہوا کرتے تھے قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیر آیوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے دسمیں نمبر پر تھے دوستو یہ آیوب خان ہی تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں کھچر پر بیٹھ کر اپنے سکول جایا کرتے آیوب خان سترہ جنوری 1951 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک کمانڈر انچیف رہے مارشل لوگ کے بعد وہ گیارہ سالوں تک پاکستان پر بلا شرکتے غیر حکمرانی کرتے رہے یاد رہے کہ یوب خان وہ پہلے مقامی یا دیسی فوجی آفیسر تھے جو کمانڈر انچیف بنے پاک آرمی کے دوسرے چیف جنرل سر ڈگلس ڈیوٹ گریسی برٹش تھے جبکہ پہلے جنرل فرینک والٹر مصروی بھی برطانوی شہری تھے یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں سپاہ سالار اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل مصروی کے دور میں پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی اور قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سری نگر تک پہنچ گیا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ موجودہ سپاہ سالار جنرل سید آسی مونیر کے فیکٹس چاہنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل باجوہ کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر